اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں شوکر طلبت آج کے سفر میں ہم جا رہے ہیں جدہ کے مذہبات میں چھوٹا سا بہت خوبصورت شہر ہے اسفان اور اسفان شہر کی آج زیارت کریں گے اس کے بعد اسفان شہر میں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک گوہ ہے جس میں حضور پاک نے اپنی لابوں بھارک ڈالی تھی تو وہ کھارا پانی میٹھا ہو گیا تھا تو آج چلتے ہیں ہمارے اپنے دوستوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ سکوے کی زیارت کرنے وہاں سے انشاءاللہ پانی بھی لے کے آئیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری خاصلہ افضائی کریں تاکہ ہم ایسے مقدس مقامات کی زیارت آپ کو کراتے رہیں چلتے ہیں اسفان شہر ابھی اسفان شہر میں داخل ہو چکے ہیں یہ بہت خوبصورت مارڈل بنایا ہے اسفان شہر کے چراہے میں جی دوستو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں یہ بیر اسفان پہ لیکن افسوس کے بھی یہ گیٹ بند ہے اللہ علم کس لیے بند ہے یہ دیکھیں مشروع تطویر و تاہیر المواقل تاریخی علیہ السلامیہ اسم المشروع بیر اسفان مکہ تل مکرمہ یہ دیکھیں یہ اس کے امیجز وغیرہ لگائے ہیں یہ شاید اس کی رینوویشن ہو رہی ہے کوئی مرمت وغیرہ کر رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر جانے کی اس کا گیٹ کے کھلنے پر کوئی موقع دیکھتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں اور آپ کو بھی زیارت کرتے ہیں انشاءاللہ جی یہ ابھی کوئی کے اندر جانے کا ایک راستہ بنا ہے یہ ہم اوپر سے آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کوئی یہ جو پتھوں کا دائرہ بنا ہے اس کے اندر یہ دو برج کھڑے ہیں یہ یہ وہ کوئی ہیں جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لب مبارک ڈالا تھا یہ دو برج کھڑے کر کے اس کے اوپر ایک لوہے کا موٹا پائپ لگایا شاید اس کے لئے کہ یہ پانی نکالنے کے لئے جی یہ دیکھیں ابھی کوئی کا اندرونی منظر بہت گہرا کوئی ہے بہت نیچے سے یہ پانی ہے ابھی ہم پانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوہے کی چادر لگائے گی ہے یہاں میں سے ہمیں ایک رسی ملی ہے جو بہت گنجلائی ہوئی ہے اس کو یہ دو سیدھا کر رہے ہیں تاکہ پانی نکالا جائے جی یہ بھی پانی نکال رہے ہیں اس سے پہلے دوستو ہم بی روحہ پہ گئے تھے بہت سے دوستوں نے بہت لائک کیا وہ جہاں پہ ستر انبیاء کا گزر ہوا ہے وہاں پہ بھی ایک کونہ ہے مدینہ شریف سے ستر کلومیٹر فاصلے پہ اسی کونہ کے ملہکہ ایک بہت بڑا ایک مادل سا بنا ہے کونہ یہ شاید ایک مادل ہی ہوگا یا کوئی اس کا اور بھی استعمال ہوگا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تب تک ہم یہ پانی نکال لیں آپ بھی دوست جب بھی عمرہ یا حج کی سعادت اللہ تعالیٰ نصیب کریں آپ دوستوں کو یا ویسے وزٹ کے لئے آئیں تو اس مقام کی زیارت ضرور کریں یہاں پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہیں لب مبارک لگی ہے باقی یہ جب حجرت کی ہے مدینہ منورہ میں جاتے ہوئے تب کا یہ واقعہ ہے یا واپسی پہ جب فتح مکہ کیا گیا اس وقت یہ آپ کو علماء کرام بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ دین کی بات جو ہے نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی بات ہے وہ دین ہے ہمارے لئے تو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے جو حاصل معلوم آتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں گے اس سے زیادہ تفصیل علماء کرام آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں یہ لوہے کی چادر لگا کے اس کو بند کیا گیا اور تھوڑی جگہ چھوڑی گئی ہے اس کی سیفٹی کے لئے اور پانی نکالنے کے لئے یہ دوست بار بار پانی نکال رہے ہیں یہ وہ مارڈل ہے بہت بڑا کون بہت بڑا دائرہ یہ دیکھیں یہ دوست چکر لگا رہے ہیں اس کے سائڈوں پہ یہ بہت زیادہ گہرا نہیں ہے اس کے سائڈ پہ سیڑیاں بھی بنائی گئی ہیں اس کے اندر بھی گئے ہیں دوست یہ دیکھیں یہ سائڈ پہ یہ سیڑیاں ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے اندر جانے کا راستہ ہے یہ ایک چھوٹا سا درہ بنا ہے یہ دیکھیں یہ گول دائرہ بہت زیادہ گہرا نہیں ہے اور نہ ہی اس میں پانی ہے یہ پتہ نہیں کس استعمال کیلئے بنایا گیا دوستو ایسے ہی مقدس مقامات کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن بھی دوائیں تاکہ ایسی مقدس مقامات کی اور تاریخی مقامات کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ کسی لئے مقامات کی تو